السلام علیکم ڈیو سٹوڈنٹس میں ہوں غلام رسول ہم آج کی وڈیو میں بات کریں گے ایف ایس سی پری میڈیکل کے بارے میں وہ سٹوڈنٹس جن کے ایف ایس سی پری میڈیکل میں ایٹی پرسنٹ یا ایٹی پرسنٹ سے زیادہ نمبر ہیں یہ آج کی وڈیو ان سٹوڈنٹس کے لیے ہے آج کی وڈیو میں جو ہم اہم باتیں ڈسکس کریں گے سٹوڈنٹس سب سے پہلے ہم بات کریں گے اگر آپ کے نمبر فسی پری میڈکل میں 80% یہ سے زیادہ ہیں تو آپ کے پاس کون کون سے شعبے آ جاتے ہیں جس میں آپ اڈمیشن لے سکتے ہیں سب سے پہلے تو وہ تمام ڈگریز پروگرام آپ کو بتاؤں گا جس میں آپ اڈمیشن لینے کے لیے نمبر وان نمبر ٹو پہ وہ ڈگریز پروگرام آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا جن کا پاکستان میں بھی سکوپ ہے اور فارن کنٹری میں بھی سکوپ ہے اس کے بارے میں ڈسکس کروں گا اور تیسرے نمبر پہ ڈسکس کروں گا اگر آپ نے فسی پری میڈکل کر لی آپ کے 80% یہ سے زیادہ نمبر ہے تو آپ جاب کرنا چاہتے ہیں تو کہاں کہاں آپ سٹوڈنٹس کو جاب زفر ہوتی ہیں یہ تمام چیزیں ہم آج کی وڈیو میں ڈسکس کریں گے سٹوڈنٹس اگر آپ نے فسی پری میڈکل کی ہے اور آپ کے نمبر 80% سے زیادہ ہے آپ کے پاس سب سے پہلے ہم جو میڈکل ڈگریز پروگرام ہیں ان کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں سننے سب سے پہلے ایم بی بی ایس آپ کل کو ایم بی بی ایس کے لیے الیجی بل ہیں آپ بی ڈی ایس کے لیے الیجی بل ہیں اور اس کے بعد وہ دیگر ڈگریز پروگرام جن کو کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ اپنے نام کے ساتھ ڈکٹر کا لفظ استعمال کر سکتے ہیں جس میں فارم ڈی ہے ڈکٹر فارمیسی ڈی پی ٹی ڈکٹر فیزیکل تھریپی اور اس کے بعد ڈی وی ایم ڈکٹر ویٹرنی میڈسن مطلب یہ وہ پانچ ڈگری پروگرام ہیں جن کو کمپلیٹ کرنے کے بعد اپنے نام کے ساتھ ڈکٹر کا لفظ استعمال کر سکتے ہیں اس سے ہٹ کے آپ کل کو بی ایس نرسنگ میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں بی ایس میل نرسنگ بھی ہے اگر بوائز نرسنگ کرنا چاہے تو وہ بھی بی ایس میل نرسنگ میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں گلت تو ظاہر سے بات ہے نرسنگ کا ڈگری پروگرام ان کے لئے آفر ہو رہا ہے آپ کل کو بی ایس ایم ایلٹی میڈیکل لبارٹری ٹکنالوجی میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں بی ایس ایم آئی ٹی میڈیکل ایمجنگ ٹکنالوجی بی ایس الٹرسون ٹکنالوجی اور اس کے بعد بی ایس کارڈک پروفیشن میں آپ ایڈمیشن کے لئے لیجی بھال ہیں آپ کل کو بی ایس انیستیزیا ٹکنالوجی میں جا سکتے ہیں بی ایس کارڈیالوجی بی ایس آپٹومیٹری بی ایس ڈرمیٹالوجی بگرہ یہ تمام ڈگریز پروگرام آلائیڈ ہلتھ سینسیز آپ کے پاس آ جاتے ہیں جن میں آپ ایفرسی پری میڈیکل کے بعد ایڈمیشن کے لئے لیجی بھال ہیں اور اس کے ساتھ ٹو ایئرز ڈگری پروگرام بھی ہیں اسوسیٹ ڈگری پروگرام میڈیکل لبارٹی ٹکنالوجی اسوسیٹ ڈگری پروگرام میڈیکل ایم جنگ ٹکنالوجی اسوسیٹ ڈگری پروگرام آپریشن ڈیٹر ٹکنالوجی ٹو ایئرز بھی ہیں وہ بھی آپ ایفرسی پری میڈیکل کے بعد اس میں ایڈمیشن کے لئے ایڈمیشن لے سکتے ہیں وہ دو سنہ کمپلیٹ کرنے کے بعد کل کو آپ کو بی ایس کے پانچ میں سمیسٹر میں ایڈمیشن مل جائے گا کچھ انویس ٹوئیئرز بھی آفر کر رہی ہیں اس کے ساتھ میڈیکل کے جو ریلیٹیڈ ہے ڈپلوما کچھ آ جاتے ہیں جس میں آپ ایفی سی پری میڈیکل کے بعد بھی ایڈمیشن لے سکتے ہیں اب جس میں کل کو آپ ڈسپینسر کا جو ڈپلوما ہے وہ کر سکتے ہیں بی کٹیگری کا ڈپلوما آپ کر سکتے ہیں آپریشن ٹیٹ ہے ٹکنیشن کا ڈپلوما کر سکتے ہیں میڈیکل لباٹری ٹکنیشن ہے میڈیکل ایمجین ٹکنیشن ہے ٹھیک ہے نا یہ ٹکنیشن کے جو ڈپلوما ہے ٹوئیئرز یہ بھی آپ کر سکتے ہیں آتکہ اس کا لیجیبیلٹی کریٹری ہے میٹرک ہے لیکن بعض ہاؤسپیٹل جون سے ہیں وہ ایفی سی پری میڈیکل رکوائر کرتے ہیں بینیفٹ یہ ہوتا ہے کہ ایفی سی پری میڈیکل کے آپ کے میڈٹ میں دس سے بیس نمبر یونسی ہیں وہ ایکسٹر لگ جاتے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ تو تھا میڈیکل کا شعبہ جس میں آپ ایفی سی پری میڈیکل کے بعد ایڈمیشن کے لیے لیجیبل نمبر این نمبر ڈو پہ اگر آپ کل کو سی ایس اور آئیٹی کا شعبہ میں جانا چاہیں تو آپ اس کے لیے بھی ایفی سی پری میڈیکل کے بعد علیجیبل ہے مثال کے طور پر آپ کل کو بی ایس سی بی ایس کمپیوٹر سائنس میں ایڈمیشن کے لیے لیجیبل ہے آپ کل کو بی ایس انفارمیشن ٹکنالوجی میں ایڈمیشن کے لیے لیجیبل ہے بی ایس اور فری انجیننگ میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں آپ کل کو بی ایس ڈیٹا سائنس میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں بی ایس آرٹیفیل انٹیلیجنس میں ایڈمیشن کے لیے لیجیبل ہے آپ بی ایس ربوٹک سائنس میں ایڈمیشن کے لئے الیجیبل ہے بی ایس اینیمیشن اس کے میں ایڈمیشن کے لئے الیجیبل ہے بی ایس فوٹوگرافی ہے بی ایس فلم اور ڈراما انڈرسٹری ہے بی ایس فلم پروڈکشن ہے یہ تمام ڈگریز پروگرام جون سے پبلک اور پرائیو سیکٹر میں آفر ہو رہے ہیں آپ کل کو ان میں ایڈمیشن کے لئے بھی الیجیبل ہے ایف ایسی پری میڈیکل کے بعد اور اس کے بعد سٹوڈنٹس اگر آپ کل کو کامرس کے کسی شعبے میں موو کرنا چاہے تو آپ ایف ایسی پری میڈیکل کے بعد کامرس کے شعبے میں موو کر سکتے آپ کل کو سی اے کر سکتے ہیں آپ کل کو اے سی سی اے کر سکتے ہیں آپ کل کو بی بی اے کر سکتے ہیں آپ بی بی اے آئی ٹی کر سکتے ہیں بی کم آنڈر میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں بی ایس بینکنگ ان فائنانس بی ایس اکانٹنگ ان فائنانس بی ایس ٹیکسٹیشن بی ایس اسلامیس بینکنگ بی ایس اکنومیس میرا ان تمام شعبوں میں آپ اڈمیشن کے لیے eligible ہیں فس سی پری میڈیکل کے بعد لاکھ شعبے میں جانا چاہیں تو آپ فس سی پری میڈیکل کے بعد بی ایس ایلیل بی پانچ سالہ ڈگری پروگرام میں اڈمیشن کے لیے eligible ہیں آپ کل کو بی ایس کرمنالوجی کر سکتے ہیں بی ایس آئی 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 انٹرنیشن لیشن میں اڈمیشن لے سکتے ہیں آپ کل کو بی ایس چیلو جی میں اڈمیشن کے لیے eligible ہیں آپ کل کو بی ایس ٹوریزم ہنڈ ہسپٹیلٹی منیجمنٹ یہ چار سرہ ڈگری پروگرام میں آپ کل کو اس میں بھی اڈمیشن لے سکتے ہیں اگر کل کو صحافت کی میدان میں موو کرنا چاہیں بی ایس جنرلیزم میں اڈمیشن لے سکتے ہیں آپ کل کو بی ایس پولیٹیکل سائنس میں اڈمیشن لے سکتے ہیں آپ کل کو بی ایس ماس کمیونکیشن میں اڈمیشن کے لیے eligible ہیں اس سے ہٹ کے ڈیو سٹورینٹس اگر اور دیگری پروگرام آ جاتے ہیں لینگوڈجز کے لیگوڈجز آپ کل کو بی ایس انگلیش کر سکتے ہیں بی ایس انگلیش کے ڈیفرنٹ ڈسپلن ہیں بی ایس انگلیش لٹریچر بی ایس انگلیش لٹریچر بی ایس سندھی بی ایس بلوچی وغیرہ یہ بقیدہ چار سالہ ڈگری پروگرام ان میں آپ اڈمیشن کے لیے الی جی بل ہے اس سے ہٹ کے سٹورینٹس آپ کل کو بی ایس ایڈوکیشن کر سکتے ہیں بی ایس سپیشل ایڈوکیشن میں اڈمیشن لے سکتے ہیں بی ایس بی ایڈ آنر میں آپ کل کو اڈمیشن کے لیے الی جی بل ہے وہ بی ایڈ آنر ایلیمنٹری آ جاتا ہے وہ یا دیگر جو ان کے کمبیشن ہیں ان میں آپ ایڈمیشن کل کو لے کے اپنا جو فیوچر ہے اپنا جو کریئر ہے وہ سکیور کر سکتے ہیں اس سے ہٹ کے آپ نے ایف ایس سپری میڈکل کی ہے آپ نے بی ایس بی ایس بی ایس بایلوجی کر سکتے ہیں بی ایس بایلوجی کر سکتے ہیں بی ایس زیولوجی کر سکتے ہیں بی ایس کمیسٹری کر سکتے ہیں بی ایس فزکس کر سکتے ہیں بی ایس بائیو کمیسٹی کر سکتے ہیں بائیو فزیکس کر سکتے ہیں بائیو کمیسٹی کر سکتے ہیں اس طرح کی بی ایس بارٹنی وگارہ دیگر جو آپ کے پاس دسپلین آ جاتے ہیں آپ ان میں بھی کل کوئی ایڈمیشن کے لئے ایڈیویل ہے اگر ہم ٹو ایئرز ڈگری پروگرام کی بات کریں آپ کل کو ایڈیس ایڈیس ایسیڈ ڈگری ان سائنسی زیولوجی بارٹنی کمیسٹی کا 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 کمیسٹی کے بعد جس میں آپ کل کو ایڈمیشن لے سکتے ہیں ابھی میں بات کر رہا تھا ان سٹوڈنٹس کے لیے جن کے نمبر ایٹی پرسنٹ یہ سے زیادہ ہیں ان کے لیے کون سے شعبیں بیت رہیں گے سب سے پہلے تو میڈیکل کے بارے میں بات کرتے ہیں ایم بی بی ایس ہے بی ڈی ایس ہے زاری سے بات یہ سٹوڈنٹس کا ایک چارم ہوتا ہے سٹوڈنٹ کا شوق ہوتا ہے کریز ہوتا ہے یہ ان میں کسی میں مارا ایڈمیشن ہو جائے تو یہ وہ ڈگری پروگرام جن کا پہلے بھی کریئر تھا اب بھی اور آنے والے دور میں بھی رہے گا لیکن نو ڈاٹ اس وقت ایم بی بی ایس اور بی ڈی ایس کی تعداد بہت زیادہ ہو گی ہے گورنمنٹ سیکٹر میں جوب جس کی بہت کم ہے لیکن لوگ اپنا پرائیوٹ کر رہے ہیں ٹھیک ہے نا پہلے تو یہ دو ڈگری پروگرام آ گئے اور نیکس سٹوڈنٹس اگر آپ فیوچر میں اپنی کو فارمیسی بنانا چاہتے ہیں تو پھر فارم ڈی ڈگری پروگرام میں آپ ایڈمیشن لیجئے گا ٹھیک ہے نمبر ٹو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو کل کو جلدی جوب مل جائے پبلک یا پرائیوٹ سیکٹر میں گورنمنٹ سیکٹر میں پاکستان میرے تو بھی یہ فارم کنٹری میں بی ایس نرسنگ کا جو کریئر ہے پہلے بھی تھا اب بھی ہے اور آنے والے دور میں بھی رہے گا یہ بھی تب ہی ہے اگر آپ کے گھر والے آپ کو اجازت دیتے ہیں تو بعض لوگ جون سے وہ بی ایس نرسنگ کے ڈگری پروگرام کو تھوڑا سا مایوب جانتے ہیں اگر آپ فیوچر میں اپنا کل کو لیبارٹری بنانا چاہتے ہیں میڈیکل لیبارٹری آپ بی ایس ایم میلٹی کا جو ڈگری پروگرام یہ کر لیجئے گا ٹھیک ہے اور اگر آپ اینیمل کے شوپے میں کل کو موف کرنا چاہ رہے ہیں کوئی ویٹرنری اپنا فارم گرہ بنانا چاہ رہے ہیں تو ڈی وی ایم کا جو ڈگری پروگرام ہے یہ بہتر ہے ٹھیک ہے یہ میڈیکل میں تو یہ تھے ٹھیک ہے نا جن کا سکوپ میں اپنے خیال کے مطابق جو سمجھتا ہوں وہ رہے گا ٹھیک ہے آپ اس کے یہ نہیں کہ مارکٹ ڈگری پروگرام کا نہیں ہے ان کا بھی سکوپ ہے لیکن ان کی نسبت کم ہے اس سے ہٹکے اگر ڈیو سٹوڈنٹس آپ آئی ٹی کے ایک مطلب ہے کہ آپ کو craze ہے آپ آئی ٹی کے شعر میں موف کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے تو سٹوڈنٹس آپ بی ایس چاہے کر لیں بی ایس آئی ٹی بی ایس آفر انجننگ بی ایس ڈیٹا سائنس بی ایس آرٹیکل انٹیلیجنس یہ جو پانچ ڈگری پروگرام ان میں کوئی بھی آپ کر لیں اپنے سبجیکٹ پر گریپ حاصل کر لیں تو آپ ڈگری کمپلیٹ ہوتے ہی اچھی خاصی ارنک جونسی وہ سٹارٹ کر لیں گے اگر آپ کو ساتھ پریکٹیکل نورج آتا ہے تو اس کے بعد اگر فیوچر میں آپ اپنا بزنس کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے یا کوئی پرائیوٹ مطلب ہے پبلیس ایٹر میں جوب کرنا چاہتے ہیں بینکنگ کا شوق ہے آپ کو آپ سی اے کی کوشش کیجئے گا کیونکہ آپ کے نمبر اچھے ہیں ایٹی پرسنٹ پلاس پہ زیاری سبات آپ پڑھاکو بچے ہوں گے پڑھنے والے بچے ہوں گے تو آپ کل کو سی اے ایٹر اکاؤنٹ اینسی ٹھیک ہے نو ڈاؤٹ یہ کوئی عام یہ ڈگری پروگرام نہیں ہے اس کے لئے محنت کرنی پڑتی ہے ڈیلی کا کوئی ساتھ آٹھ گھنٹے پڑھنا پڑتا ہے پھر جا کے مطلب ہے کہ آپ اس ڈگری کو کمپلیٹ کرتے ہیں آپ سی اے کر لیں ٹھیک ہے تو یہ کامرس کے اندر یہ ڈگری پروگرام جونسا ہے وہ زیادہ بہتر ہے وکیل بننے کا شوق ہے تو لاکھ کا جو ڈگری پروگرام اس کو چوز کیجئے گا اللب کو یہ آپ کے لئے زیادہ بہتر ہے گا ٹھیک ہے تو یہ تھے وہ چند ڈگری پروگرام اگر کل کو گھومنے کا شوق ہے پاکستان گھومنے دنیا گھومنے بیسٹ پوریزم اینڈ ہسپٹلٹی منیجمنٹ ہے یہ والا ڈگری پروگرام کر لیجئے گا ٹھیک ہے کمپیٹیشن کے کسی اقزام کا شوق ہے کہ شروع میں کوئی مطلب ہے کہ سیمپل سا ڈگری پروگرام چوز کروں اور سا ساتھ سی ایس ایس پی ایم ایس پی سی ایس وغیرہ کی یا پی ایم ایس کی تیاری وغیرہ شروع کر دوں تو اس کے لئے آپ بی ایس انگلیش کا جو ڈسپلن ہے بی ایس انگلیش کا جو ڈگری پروگرام اس کو چوز کر لیجئے ٹھیک ہے یہ وہ چند اہم ڈگری پروگرام تھے جو میں اپنے خیال کے مطابق اپنے ایڈیا کے مطابق اس سے ہٹ کے دیگر ڈگری پروگرام بھی ہو سکتے ہیں جس میں مطلب ہے کہ آپ کا کریئر ہے آپ کو ایگری کلچر میں موو کرنا چاہتے ہیں بی ایس ایگری کلچر ہے وہ ڈگری پروگرام کر سکتے ہیں اب اس کے بعد لاسٹ ہماری بات ہے جوب کیلئے اگر آپ کل کو اپلائے کرنا چاہیے یہ آپ کی کلاسیں یہاں ہو جاتی ہیں بارہ اسے کہا جاتا ہے انٹرمیڈیٹ انٹرمیڈیٹ بیس پر آپ کل کو پنجاب پولیس آرمی نیوی ائر فورس وابڈا نادرا جوڈیشنی ڈیپارٹمنٹ ایجوکیشن ڈیپارٹمنٹ کلے لے کر سیڈز ہوتی ہیں ان تمام جگہوں پہ بارہ کلاسوں کے بنیاد پر آپ جوب کے لیے اپلائے کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو بارہ کلاسوں کے بنیاد پر ایک اچھی جوب ملے جس کا مطلب ہے کہ پیسکیل بھی اچھا ہو تو سٹوڈلٹس آپ فسی پری میڈیکل کے بعد شورٹ انڈ کا کورس کر لیجئے پٹ مین انگلیس شورٹ انڈ یہ آپ کو چار پانچ چھ ماہ کے اندر ہی آپ کورس کر جائیں گے شورٹ انڈ کا اس کے ساتھ کمپیوٹر ٹائپنگ بھی سیکھ لیجئے ہر شہر کے اندر مختلف اکیڈمیز جونسی ہیں وہ انگلیس شورٹ انڈ کی یہ جو ڈیپلومہ کورس وغیرہ جونسا وہ کروا رہی ہیں یہ کر لینے کے بعد آپ کو ففٹین سکیل کی جوڈیشنی ڈیپارٹمنٹ کے اندر جو بفر ہوگی کل کو آپ سٹینو گرافر کے طور پر کام کر سکتے ہیں پندر میں سکیل کی جوڈ ہے ایسا اور کوئی بھی ڈسپلن نہیں ہے جہاں بارہ کلاسوں کے بعد پندر میں سکیل کی آپ کو جوڈ ملے ٹھیک ہے اور اس کے اندر دائیسی بات ہے اگر آپ کو شورٹ انڈ آتی ہے آپ کی سفیر بہتر ہے کسی قسم کی سفارش کی ضرورت نہیں آپ اپنے نمبروں پر اپنی قابلیت پر اپنے فیلڈ کے اندر موو کر جائیں گے سو یہ ہماری آج کی وڈیوتی ایف ایسی پری میڈیکل کے ان سٹوڈنٹس کے لیے جن کے نمبر سیونٹی پرسنٹ یا اس سے زیادہ آئے ہیں ان کے لیے ٹوٹل کتنے شعبیں ہیں اس پہ ہم نے بات کی ان کے لیے کون کون سے اہم شعبیں ہیں ہم نے اس پہ بات کی کہاں کہاں جوبز کے لیے اپلائے کر سکتے ہیں ان کے بارے میں بات کی انٹر میڈیٹ بیس پر جہاں جہاں جوبز آفر ہوں گی پبلک اور پرائیوٹ سیکٹر میں ان تمام جوگوں پر آپ کل کو جوب کے لیے بھی اپلائے کر سکتے ہیں جس میں میں نے سٹینو گرافر کا بھی آپ کو تذکرہ کر دیا شورٹن سیکھ لینے کے بعد اور کمپیوٹر ٹائپنگ کے بعد امید کرتا ہوں کہ یہ وڈیو آپ سٹوڈنٹ کو اچھی لگی ہوگی اسی طرح نیکسٹ ایف ایسی پری انجیننگ کے آئی سی ایس آئی کوم ڈی کوم ان تمام پر مدلے کہ وہ نمبر پرسنٹیج کو مدنیز رکھتے ہوئے یہ سیریز بن رہی ہے اور انشاءاللہ آپ کو ڈیلی ایک دو وڈیوز اس طرح کی ملتی رہے گی اور اڈمیشن کے رلیٹڈ اس وقت اس چینل پر وڈیوز آپ کو ملے گی یہ وڈیو آپ سٹوڈنٹ کو اچھی لگی ہوگی نیکسٹ وڈیو میں ملتے ہیں اپنا بہت سرا خیار کیے گا فی امان اللہ